ان کے وہی ہیں کوئی دو ہزار ڈائی ہزار تین ہزار لوگ جو وہاں پہ بھنگڑے ڈالتے ہیں جو وہاں پہ دمال لگاتے ہیں اور وہاں پہ کئی کچھ ہی کرتے ہیں وہ کئی تماشے کرتے ہیں اچھا رانہ صاحب یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہی لیبرٹی سے چلے ہیں آخر تک انہوں نے ہی رہنا ہے یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں باقی اب یہ جو ہے یہ سبائی حکومتوں کے وسائل اور سبائی حکومتوں کے ملازم جا ان کو کٹھا کر کے لے کے آئیں گے اچھا رانہ صاحب یہ جو لانگ مارچ ہے آپ اسے جتنا بھی اختلاف کریں لیکن یہ تو دیکھیں نا کہ اس میں بہت سے فنکار بھی ہیں کچھ اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ایکسپرٹ ہیں وہ گاڑیوں کی ڈگی پہ گاڑیوں کی چھتوں پہ چڑھ کے ناچتے ہیں اور یقینا ان کا جو ناچنے کا انداز ہے اس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کافی وہ آپ اس کو کچھ لوگ بہودہ بھی کہیں گے لیکن یہ بہت سے لوگ اس کو دیکھ کے خوش بھی ہوتے ہیں یہ لوگ اگر ناچتے 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 اسلام آباد پہنچ جائیں یہ کیا بگاڑ لیں گے آپ کا اتنی پولیس کیوں آپ نے اسلام آباد میں کٹھی کی ہوئی ہے اتنے کنٹینر کیوں لگائے ہیں نہیں نہیں یہ حامد مہر صاحب یہ ناچتے ناچتے پہنچ جائیں بلکہ میں تو ان کو کہتا ہوں کہ یہ اگر ٹکٹ لگا دے نا تو ان کو کمائی ہو جائے گی یہ خرچہ خورچہ بھی ان کا نکل آئے گا یہ اس کو اس کے اوپر ٹکٹ لگا دیں یہ یہ خرچہ نکل آئے گا ساتھ ہی